اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا خاتون اپنے شوہر کو بیوی اپنے شوہر کو مباشرت سے حق کے زوجیت ادا کرنے سے منع کر سکتی ہے قریب آنے سے منع کر سکتی ہے یا نہیں جو پہلی پہلی سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اختیار نہیں ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ شوہر کو وہ مباشرت سے منع کرے کن صورتوں میں وہ منع کر سکتی ہے یا حرام ہے مباشرت وہ چند چیزیں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ حیض کی حالت میں مباشرت جائز نہیں ہے بعض سوالات یہ بھی پوچھے گئے ہیں اس لئے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بعض مرد حیض کی حالت میں بھی مباشرت کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اور بیوی اس طوران اس کو منع کر سکتی ہے وہ گناہگار نہیں ہے اگر وہ مجبور کر دیتا ہے زبردستی کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا بیوی گناہگار نہیں ہوگی لیکن یہ انتہائی خطرناک فیل ہے حیض کے دوران مباشرت جسمانی لحاظ سے بھی اور شریع لحاظ سے بھی وہ گناہگار ہیں تو اس طوران بیوی وہ حیض کے دوران منع کر سکتی ہے اسی طرح نفاس کے دوران بچہ پیدا کرتی ہے اس کے بعد دس تن نفاس کے ایام ہوتے ہیں اس طوران بھی مباشرت جائز نہیں ہے اس کے بعد حالت احرام میں احرام میں ہے مرد ہو یا خاتون اس طوران مباشرت کیا بوس ہو کنار کرنا بھی جائز نہیں ہے تو جو میاں بیوی حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو حالت احرام میں اجتناب کریں ایک دوسرے کے بلکل قریب آنے کے اور اسی طرح اگر خاتون واجب روزے میں ہے رمضان کا روزہ ہے واجب روزہ ہے تو اس طوران اگر شوہر مباشرت کے لیے کہتا ہے تو وہ اس کو منع کر سکتی ہے اگر کوئی مستحب روزہ ہے تو پھر وہ شوہر کے حکم کو اور اس کی خواہش کو مقدم کرے گی اور اس کے ساتھ مباشرت کرے گی مستحب روزے میں لیکن واجب روزہ نہیں توڑے گی گناہگار ہوگی اور اگر شوہر فورس کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اسی طرح اگر خاتون مریض ہے مریض ہے مرز کی حالت میں ہے بستر پہ پڑی ہوئی ہے اور شوہر مباشرت کرنا چاہتا ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ مباشرت نہیں کرنی تو اس صورت میں بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے مباشرت کرنا خاتون پریگننٹ ہے پریگننسی کے دوران مباشرت جائز ہے حرام نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایسی کرٹیکل کنڈیشن بن جاتی ہے کہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ دن ایام آپ نے احتیاط کرنی ہے یا بعض اوقات پہلے حمل کے ایام میں مہینے میں پہلے دوسرے مہینے میں احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے مباشرت نہیں کرنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے تو پھر اس طوران بھی بیوی شوہر کو منع کر سکتی ہے اور شوہر کا قریب جانا درست نہیں ہے یعنی ایسی کنڈیشن کہ مریض ہے بیوی برداشت نہیں ہے اس میں کہ شوہر اس سے مباشرت کرے وہ منع کر سکتی ہے حیض نفاس میں منع کر سکتی ہے حالت احرام میں منع کر سکتی ہے اس کے علاوہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو مباشرت کے لیے منع کرے تھکی ہوئی ہوں جی میرا موڈ نہیں ہے آپ کا موڈ اگر نہیں ہے پھر بھی آپ شوہر کی رضا میں راضی ہو جائیں اور آپ اس کو خود کو تیار کریں آمادہ کریں اور شوہر کی رضائیت حاصل کریں یہ آپ کے لیے ضروری ہے چاہے آپ کے لیے تھکا اگر آپ ریکویسٹ کرتی ہیں ریکویسٹ کریں کہ جی طبیعت ناساز ہے تھوڑی سی تھکاوٹ ہے کام کاج کی وجہ سے تو آج مثلا کہ آپ مجھے ریلیف دے دیں اور اپنی خواہش کو اگلے ٹائم یا کال تک یا پھر کسی وقت تک مؤخر کر لیں اگر شوہر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر راضی نہیں ہوتا شوہر اور آپ کی تھکاوٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو مرض کی طرف لے جائے گی یہ تھکاوٹ یا چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یا ایسے بعض خواتین جو ہیں وہ بہانے بنا لیتی ہیں اور شوہروں کو قریب نہیں آنے دیتی تو یہ کرنا جائز نہیں ہے یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شوہر جو ہے وہ قریب نہیں آتے بیوی تیار بھی ہوتی ہے خود کو احمادہ بھی کرتی ہے لیکن شوہر قریب نہیں آتے وہاں پھر مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ہاں اگر شوہر کا موٹ نہیں ہے لیکن بیوی اس کو فورس نہیں کر سکتی ہے بیوی اس کو زبردستی اس چیز پر نہیں لا سکتی اور یہ شوہر کے اوپر گناہ بھی نہیں ہے کہ شوہر نے اگر انکار کر دی ہے حال بہت بیوی جوان ہے تو پھر آپ کہیں سفر پہ بھی جاتے ہیں تو چار مہینے سے زیادہ آپ بیوی سے دور نہیں رہ سکتے تو یہاں پلڑا جو ہے وہ برابر رکھنا چاہیے اس چیز میں ایک دوسرے کے اندر انا نہیں آ جانی چاہیے کہ اس نے منع کیا ہے تو نیکس ٹائم میں نے منع کرنا ہے اور اسی طرح پر رشتے میں دراد آ جائے گی اور رشتہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا بیوی کو چاہیے کہ خوش رہے تیار ہو کے رہے شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میک اپ کر کے آمادہ رہے زیب و زینت کر کے اچھے کپڑے ہر چیز کر کے رہے تاکہ شوہر کا دل اس پہ لگا رہے اور بعض وقت خواتین کہتی ہیں جی میں بہت سگڑ خاتون ہوں اور میں گھر کے کام کاج کھانا پینا ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں لیکن اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے گھر کی ماسی ہو کام کرنے والے تو پھر شوہر کا کہاں دل لگے گا آپ ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں یہ چیز بھی آپ کے لئے ذمہ داری ہے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ شوہر کو خوش کر کے دکھائیں اور اس کے لئے زیب و زینت کرنا سواب ہے اور اس کے لئے خود کو تیار کرنا تاکہ وہ آپ کے لئے تیار ہو کے آئے اور آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے یا مباشرت کے لئے تیار ہو جائے یا خود کو پیش کرنا مباشرت کے لئے یہ باعثِ عجر و سواب ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں الحمدللہ رب العالمين